مَا کَانَ لِلْمُشْرِقِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ مشرق تو کسی بھی صورت اس چیز کا حق نہیں رکھتے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو عباد کرے شاہدین علیہ انفسیہم بالکفر جبکہ وہ خود اپنے کفر کے اوپر گوائی دے رہے ہیں یعنی بیت اللہ شریف میں خدمت کرنا اس کی صفائی کرنا اس کے متولی بن کے بیٹھنا حاجیوں کو پانی بلانا ان کی خدمت کرنا اللہ کے نزدیک اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے امام کے مقابلے پہ تو اللہ تعالی مارا انہوں نے کیا مسجدوں کو عباد کرنا ہے صرف یہ کہ صفائی کر دی جساں یہاں پہ بھی کئی پولٹیکل لیڈرز ہیں اس سال بعد کوئی مسجد کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے اس میں وہ کارٹن کا سوٹ پہن کے آگے بیٹھ جاتے ہیں پورا سال وہ مسجد میں نہیں گھستے یا کبھی عید کی نماز پڑھ لی اللہ تعالی مارا یہ مشرقین عرب جو کعبے کے نام کے اوپر کھا رہے ہیں اس بات سے کہ ہم اس کی خدمت کرنے والے ہیں دیکھیں ہم نے اس کو منٹین کیا ہوا ہے صفائی سترائیے کر رہے ہیں تو اللہ تعالی مارا یہ تو اہل ہی نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کو یہ عباد کریں اہل کون ہے جو اہل ایمان ہے اور ان کے جو یہ عمال ہے وہ اللہ نے ساتھی فرما دیا اولائکہ حبطت اعمالہم یہ وہ بدنصیب ہے جن کے عمال اللہ نے غرق کر دی ہیں وَفِ النَّارِهُمْ خَالِدُونَ اور ہمیشہ رہیں گے وہ جہنم کی آگ میں اللہم اجرنا من النار مراد یہ کہ مسجدوں کو عباد کرنا اگر آپ کا عقیدہ دوسر نہیں ہے آپ کفر و شرک میں ممتلا ہیں اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے اب اللہ تعالیٰ سائملٹینیس کنٹراسٹ بیان کر رہا ہے کہ اصل میں مسجد کو عباد کرنے والے اور اللہ کے گھر بیت اللہ کو عباد کرنے والے اور اس کے اہل کون لوگ ہیں اِنَّمَا يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهُ اللہ تعالیٰ کی مساجد کو عباد تو صرف اسی کو کرنا چاہیے اور وہی کر سکتا ہے من آمن باللہ جو ایمان لائے اللہ پر وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت پر اور اس میں ایمان بھی رسالت شامل ہے ظاہر ہے رسولوں کی شریعت کو افعالو کرنا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاہِ اور نماز قائم کرے وَآَتَ الزَّكَاہِ اور زکاة ادا کرے وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللَّهِ اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ رکھے فَعَسَا تو ایسے لوگوں کے لیے امید کی جا سکتی ہے کہ انقریب اُلَائِكَ اَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُحْتَدِينَ کہ وہ لوگ ہدایت پانے والوں میں ہو جائیں گے اور وہی اہل ہیں اس بات کے کہ وہ مساجد کو عباد کریں بیت اللہ شریف کا متولی ان لوگوں کو ہونا چاہیے اور یہاں تو جنرل مسجدوں کا ذکر ہے نا باقی بھی ساری مسجدیں اسی میں آتی ہیں اب وہ شور آفاق آئیت آ رہی ہے جو دین کا فلسفہ بتا رہی ہے اس حوالے سے اَجَعَلْتُمْ سِقَایَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور بیت اللہ کو عباد کرنا اس کے برابر سمجھ لیا ہے کہ تم اس شخص کی مانند ہو جاؤ گے اللہ کے نزدیک کَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے یعنی اللہ کے نزدیک تو اہمیت اس چیز کی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ آخرت پر ایمان لاؤ اللہ کے تابع فرمان ہو اس کے پیغمبر کی پیروی کرو ہاجیوں کو پانی پلانا یا آج کے دور میں درباروں پر سبیلیں لگانا تم نے یہ سمجھ لیا ہے اس کی وجہ سے تمہاری بکشش ہو جائے گی یا مسجد میں افطاری کروا دینے سے تمہاری بکشش ہو جائے گی بکشش ان کی ہونی ہے جو مسجد عباد کر رہے ہیں نماز پڑھ کے یعنی مسجد کی عباد کاری یہ نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کے روزے ماں کھلوانے ہیں اور اکثر یہی ہو رہا ہوتا ہے پیسے والے خود مسجد میں نہیں آتے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نے چلے اتقاف والوں کا خرچہ اٹھا لی اس دفعہ سارے اتقاف والوں کو کھانا ہمارے گار سے جائے گا اللہ تو کہہ رہا ہے کہ کھانا کعبہ میں بھی کوئی پخنی پلاتا ہے یا حاجیوں کی خدمت کرتا ہے اللہ کو تو ان کا وہ عمل قبول نہیں ہے تو عام مسجد ہے تو چیزی کوئی نہیں ہے ان کے مقابلے میں تو کیا تم نے یہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی خدمت اس برابر سمجھ لیے ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اللہ پر آخرت پر اور اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں دین پر چلنے کی اور قتال کر رہے ہیں اس کا آلہ ترین درجہ لا يستوون عند اللہ یہ کبھی بھی اللہ کے حضور برابر نہیں ہو سکتے واللہ لا يہد القوم الظالمین اور اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو جو خود ظلم پر طلعے ہیں حق بعد نہیں کبول کرنے والے ہیں ان کو ہدایت نہیں ملنی اللہ اہل ایمان کا ذکر ہو رہا ہے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے بڑا مشکل کام ہے اپنا سب کو چھوڑ کے جو لوگ چلے گئے مدینہ شریف میں اور ہیرو سے زیرو بن گئے یا وہ امیر تھے اپنی زمانے میں امارت کیا ہوتی تھی مویشی زمینے جہدات جن میں آپ کھیتی باڑی کرتے تھے تو وہ تو کوئی سال لے کے نہیں جا سکتا تھا جانور بھی کتنے سال لے جاتا خود بچارے جان بچا کے چھپ کے نکلے تھے تو بس بھی بچے تھوڑا بہت سمان لے کے نکلے اور وہاں زیرو سے ان کو زندگی سٹارٹ کرنی پڑی جنہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان لانے والے ہجرت کرنے والے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے والے اعظام درجتن عند اللہ ان کا اللہ کے حضور بہت بڑا درجہ ہے اور اصل میں یہ لوگ ہیں جو کامیابی کی منزل کے اوپر فائز ہو گئے ہیں اللہم جعلنا منہم معن نبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین آمین یبشرہم ربہم برحمت من خوشخبری دیتا ہے ان کا رب ان کو اپنی رحمت سے وَرِضْوَانِ وَجَنَّاتِ لَهُمْ فِيهَا اور اپنی طرف سے خوشنودی اللہ کی رضا اور جنت لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ جس میں وہ ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ رہیں گے نعمتیں بھی ہوگی اور ہمیشہ کی خالدین فیہا عبدا وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عَجْرٌ عَظِيمٌ بے شک اللہ تعالی کے پاس ہی عجرِ عظیم ہے یعنی دنیا کی زندگی دے کے آخرت کی ہمیشہ کی کامجابیاں حاصل کر لی جائیں موسیقی موسیقی موسیقی